اسلام علیکم ناظرین انفو سٹوریس کے ساتھ میں ہوں محمد اسلام کھوکھر اور آج میں موجود ہوں اسلامواد میں بلیو اوریا میں ڈالر ایسٹ جو کمپنی ہے وہاں پہ اور یہاں پہ جو بیرونے ممالک سے لوگ اپنی رکوم یہاں پہ بھیجتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے اور ان کے لیے باقاعدہ انام کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے اور اسے حوالے سے مختلف جو گفٹس ہیں ان کو دیے جاتے ہیں جن میں بائیک بھی شامل ہے اور مختلف اور بھی جو انام ہیں وہ شامل ہے ہمار ساتھ موجود ہیں آنر ہیں اور ڈالر ایسٹ کے آفنان آباسی صاحب ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مصر جی آسلام جی یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا مقصد اس کا کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ گفت دے رہے ہیں ان لوگوں کو ہمارا مین مقصد گفت دینے کا انکریج کرنا ہے جو انورڈ ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے جو پاکستانیز ہمارے آپ کو بتا ہے کافی ہیں محنت کر کے اپنے گھر والوں کو پیسے بیچتے ہیں اس کو انکریج کرنا کہ وہ بینکنگ چینل کے تھوائیں اور سسٹم کے تھوائیں اور اس میں ہماری انورڈ ریمیٹنسز بھی بڑھتی ہیں اور ہماری اکانومی کو بھی بوش ٹیک ملتا ہے جو آپ کو بتا ہے کہ عمران خان بھی اور ہمارے پرائم میریسٹر اور باقی بھی ہمارے ادارے جو کہتے رہے ہیں کہ آپ انکریج کرنے کے باہر سے پیمنٹس آتا کہ ہماری بیلنس پیمنٹس ڈیفیسٹ کم ہو اور انفلو باہر سے کرنسیز کا زیادہ ہو تو یہ اس کا مقصد ہے یہ بتائیں کہ آپ کیا کیا گفت دیتے ہیں لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اور کیا یہ صرف یہاں بھی بلی ایریو میں ہوتا ہے یا مختلف جو آپ کی برانچز ہیں وہاں پر بھی دی جاتی ہیں یہ ہماری جتنی بھی پاکستان میں برانچز ہیں سب میں یہ سکیم لانچ کی گئی ہے اور اس میں کرائیٹیریہ صرف یہ کہ آپ کے باہر سے پیمنٹ آئیں وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ نے اس کو پیمنٹ ہمارے تھرہو لیں اور یہ آپ کناندازی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہم گفت دے رہے ہیں وہ اس میں ایلی ڈیز بھی ہیں موٹر بائک بھی ہیں موبائل فونز ہیں تو یہ ہم لوگوں کو صرف انکریج کرنے کے لیے تاکہ وہ زیادہ زیادہ کریں بنیادی مقصد جو ہے وہ ذریعہ مبادلہ جو ہے وہ قانونی طریقے سے پاکستان لانا ہے اسی کی حوصلہ افضائی کے لیے ڈالر ایسٹ نے سکیم شروع کیا ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں جن کو آج انعام یہاں پر ان کو ملا ہے سر آپ کو کون سا گفت ملا ہے اور پہلے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور یہ بتائیں کہ کیا گفت آپ کو ملا ہے السلام علیکم میں حسان راولپنڈی سے اور مجھے سیل فون ریسیو ہوا ہے تقریباً تین سے چار دن پہلے میں نے انوڈر ایمیٹنس ریسیو کی تھی ایک ریلیٹیف کی طرح سے اور اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح آپ کا نام اینڈرول ہو گا لیکن میں نے سیریس نہیں لیا تھا کیونکہ موسلی لوگ ہم سیریس نہیں لیتے تو جب کل ان کی مجھے کال ہوئی تو مجھے شوق لگا کافی پھر ان سے میں نے ایک دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتائیں واقعی میں ہی مطلب کیونکہ موسلی سکیمز ہوتے ہیں اور یہ اونس بات ہے کہ موسلی لوگ یہاں پر سکیم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر پھر نے چیک کیا پھر میرے بھائی نے کال کر کے کچھ ریفرنس کے تھروں کچھ کوسٹنز کیے پھر انہوں نے بتایا کہ واقعی ایک لیجیٹمنٹ چیز ہے اور آپ کو آنا چاہیے اور اچھی بات ہے موسلی کیونکہ لوگوں کو سنس دینی ہے اور سنس کسی بھی طریقے سے دی جا سکتی ہے جب ہم یہاں پہ پہنچے تھے ایونٹ کے لیے تو یہاں صاحب جو اس کو ڈیل کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب گفت والوں کو بلائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار میں نے گفت لینے نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اعتماد جو ہے وہ بحال کرنا ان کا مقصد ہے ہمارے ساتھ وہ صاحب بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر اس طرح کا واقعہ آپ سنا رہے تھے آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سکیم واقعہ بے نظیر انکم سپورٹ سے آپ کے پیسے نکلے ہیں انعام گھر سے نکلے ہیں اس طرح کی جو بات جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو لوگ ہیں فراڈی ہیں وہ لوگوں کو کالز کرتے ہیں مختلف کہ آپ کا نام نکل آیا ہے آپ کو نام ملے گا اور جب وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ ہم اکال کریں جو ان کا بیلنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے ان کو انفرم کی اپنے کلائنٹس کو انسینٹس دے رہے ہیں ہم لوگ ہم اپنے ملک میں زر مبادلہ کے لیے جس طرح کہ پرائنٹس بھی بار بار کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں زر مبادلہ ہوتا ہمارے ترسیلت زر اور جو ہے اس میں اضافہ ہو اسی سلطن میں ہم اپنے کلائنٹس کو مختلف وقتوں میں مختلف سکیم کے ذریعے لانچ کرتے رہتے ہیں ابھی بھی ہم نے پہلے بھی ہمارا جو موٹو ہے تو اس سے سلطن میں ہم نے دگنی خوشی کے نام سے یہ لانچ کی ہوئی اس کی وقتوں سے وقتوں ہم چھوٹے چھوٹے گفٹس بھی اپنے کلائنٹس کو دیتے رہتے ہیں یہ انسینٹیوز ہے تاکہ لوگ قانونی زراج سے ارکم اپنے ملک میں لائیں بے دگنی خوشی یعنی کہ ایک تو آپ کے مانٹ آ رہی ہے باہر سے اور پھر اس کو آپ جو ہے وینام بھی دیتی ہے تو اس کا مقصد بنیادی مقصد لوگوں میں اعتماد لانا ہے اور آپ پاکستان میں جو ذریع مبادلہ ہے جس کے لیے وزیرزم عمران خان اور یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جو ہنڈی حوالہ اس طریقے سے اور بلیک طریقے سے جہاں سے دوسرے ممالک سے پیسے لائے جاتے تھے جس کا ملک کو کوئی نہیں فیدہ ہوتا تھا اس کے لیے نوجوان ہم کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں یوت یوت اپنا کردار ادا کری ہمارے ساتھ فنان آباسی صاحب موجود ہیں بلکل نوجوان شخص اور ان کا ایک اچھا ایڈیا ہے دگنی خوشی آپ آئیں ڈالر ایس سے اور یہاں سے اپنی جو ریمیٹس آتی ہے وہ بھی لیں اور اس کے ساتھ اپنا انعام کا جو ہے ان کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کا بھی فائدہ اٹھائیں اور انعام بھی حاصل کریں اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بھی کردار ادا کریں اس کے لیے افنان آباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور یہ اپیسوڈ آپ ضرور دیکھئے اس پہ آپ جو رائے ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے فیڈبیک آپ کو بہت ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ